الحمد للعرب العالمین آج سے بندعنا چیز آپ لوگوں کے سامنے ایک خاص ٹاپک پر مقطرف قیسطوں میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہے گا ہمارا وہ ٹاپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراغ رسانی کا نظام ہم سراغ رسانی کے نظام پر جب سے یہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اور آج کے دور تک مرحلہ وار یہ مختلف جو مدارج ہے وہ تائے کریں گے مختلف منزلیں تائے کریں گے تو آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کیا ہوتے تھے سپاسلاروں سے کیا فرماتے تھے وہ سوالے سے بات کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے سراغ رسانی کے طریقوں کی وضاعت کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابن سعاد ابن سعاد فرماتے ہیں لسان العرب میں یہ کتاب ہے ابن منظور اس کے رائٹر ہیں اور بیروت سے 1968 میں چھپی تھی اس کی چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 227 پر یہ کچھ خیالات کچھ تاثرات کا ذکر کیا گیا ہے ابن سعاد کی زبانی ہے کہ سراغ رسانی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو سپاسلاروں سے سپاسلاروں کو خصوصی طور پر اس حوالے سے ارشادات فرمایا کرتے تھے ہدایات جاری فرمایا کرتے تھے مثلا آپ فرماتے تھے کہ جب بھی جہاد پر جانا ہے رب کی خوشنودی کے لئے جانا ہے اللہ کی رضا کے لئے جانا ہے جب بھی جانا ہے دشمن کو معلوم نہ ہونے پائے آپ غیر معروف راستوں سے جائیں ایسے راستوں سے جائیں جن کے حوالے سے دشمن کے وہموں گمان میں بھی نہ ہو کہ اس راستے سے بھی کوئی ہمارے لئے خطرہ ہو سکتا ہے اور ہم مختلف غزوات میں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے کسی مشن پر صحابہ کو روانہ فرمانا ہوتا تھا تو تیاری تو ہو رہی ہوتی تھی اور کسی کو اکثر غزوات میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کدھر جانا ہے کہنے راستوں سے جانا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے متعلق معلومات حاصل کرنے کو بھی ترجیح دیا کرتے تھے جس طرف جانا ہوتا تھا تشریف لے جانا ہوتا تھا کیسے پاس الاروں کو بھیجنا ہوتا تھا اس طرف کے دشمن جو تھے ان کی نقل و حرکت ان کی تیاریاں اس حوالے سے بھی معلومات جو تھیں ان کو آپ مد نظر رکھتے تھے معلومات حاصل کرتے تھے اپنے خصوصی الچی سراغ رسان جن کو آج کے زبان میں ہم جسوس بھی کہہ سکتے ہیں ان کو بھیجا کرتے تھے اور پھر ان سے معلومات حاصل کیا کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں سراغ رسانے میں پانی یہ بھی بہت اہمیت تک تیار کرتا رہا ہے پانی سے اس کے اندر موجود جراسیم سے پرانے قدیم لوگ واقف نہیں تھے اور جگوں میں اس کی اہمیت سے خوب واقف تھے اور ہم کئی نتائجہ سے بھی دیکھتے ہیں جن میں ان کو فتوحات حاصل ہوتی رہی ہیں خصوصاً کیمپنگ میں جب کسی دشمن پر حملہ آور ہوتے تھے کسی جگہ پہنچتے تھے تو کسی جگہ اپنی فوج کا سٹیک ہیا جائے کمپ لگایا جائے تو وہ چیز جو تھی اس کو مدر نظر رکھا جاتا تھا اور پانی نیر کا پانی ہو دریاء کا پانی ہو یا بارش کا پانی ہو یہ کئی مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کردار ادا کرتا رہا ہے جیسے ہی ویٹرلو میں نپولین کشکسٹ ہوئی یہ پانی کی وجہ سے غزوہ بدر مسلمانوں کی وہاں پہ تشریف آوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلشکر کی تشریف آوری پھر رات کے وقت بارش کا ہونا اور وہی بارش جو تھی اس کا جو پانی تھا وہ مسلمانوں کے لئے مفید جو ہے فیضہ مند جو ہے وہ ثابت ہو گیا اور جنگ عظیم دوم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روس میں جرمنی کی شکست کا باعث خراب موسم ہی تھا خراب موسم کی وجہ سے اس کو شکست ہوئی اور وہ خراب موسم ہی دوسری پارٹی کے فتح کا سبب بن گیا جسوسی کے ذریعے عالم اسلام کو بہت نقصانات پہنچائے گئے جسوس غیر مسلموں کے جسوس وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں عام کردار ادا کرتے رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسمائلی فدائین نے گیارویں صدی سے چودویں صدی تک خفیہ خبر رسانے کے ذریعے مسلمانوں کے بہت سے عظیم زومہ کو شہید کیا یا شہید کروایا اور اسے عالم اسلام پر دہشت تاریخ کرنے کی کوشش کی گئی تو ان تک پہنچ مسلمان زومہ مسلمان رہنماوں مسلمان لیڈروں تک پہنچ جو تھی ان فدائیوں نے وہ حاصل کی وہ جسوسوں کے ذریعے ہی ہوتی رہی تھی اور پھر سیاسی قتل جس میں جسوسی جو ہے یہ ہم کے در ادا کرتی رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں سیاسی قتل جو ہیں وہ جسوسوں کے ذریعے کروایا جاتے رہے ہیں مثلا آپ دیکھیں سکندری اعظم کا باپ اس کا قتل یہ بھی سیاسی قتل تھا جسوسوں کے ذریعے تھا فلپ دوئم ہو یا مکتونیا کے حکمران ہو ان کا جو قتل عام ہوا وہ بھی سیاسی قتل عام رہا اور جسوسی کے ذریعے ہی ہوتا رہا اور دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ امریکہ اور روس تینوں ممالک کی قتل مکان کشش تھی کہ ایک سیاسی قتل کہ اس کا ہٹلر کر کیا جائے تاکہ دنیا میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو کسیہ تک رکھا جا سکے تو سیاسی قتلوں میں بھی سیاسی قتل جو کی جاتے رہیں ان میں بھی یہ جو جسوسی ہے سراغ رہسانی ہے یہ ہم کردار ادا کرتی رہی ہے بلکہ یہ سیاسی قتلوں میں تو کئی ہم لیڈر دیکھتی ہیں جو سیاسی قتل کو ممنوع تو قرار دیتی ہیں بلکہ عملی طور پر وہ اس اپنے جو حکم جاری کرتی ہیں آرڈر جاری کرتی ہیں اس پر عمل درامہ نہیں کرتی بلکہ اس کے الڈشال پڑتی ہیں جیسے امریکی صدر ریگن نے انیس سو اکاسی میں انیس سو اکاسی میں ایک اگزیکٹیو آرڈر نمبر بارہ ہزار تین سو تین تیس کے ذریعے سیاسی قتل کو ممنوع قرار دیتی ہے اور وہ اپنے اس اگزیکٹیو آرڈر پر خود کاربند نہیں رہ سکا گویا کہ وہ کا حکم ہو کر اپنے جو احد کیا جو بات کی جو اہد کیا اس کو اس نے جو کہلیں ٹرخا دیا وہ کب شروع ہوا انیس سو چیاسی میں ریگن امریکی صدر امریکہ اس نے بریبیا پر حملہ کیا اور ان کی کوشش کیا تھی کہ امریکہ کے جو کرنل کذافی ہیں ان کو قتل کیا جائے ان کو سیاسی قتل کرنے کے لیے سیاسی طول پر مقتول بنانے کے لیے حملہ آور ہوئے ربطالہ جلالہ جلالہ انہیں کرنل کذافی کو تو زندگی ابھی اتا کی ہوئی تھی وہ تو بچ گیا مگر ان کی ایک بیٹی اس جاریت کا اشکار ہو گئی اور اس جاریت کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ وفات پان ہے اسی طرح انیس سو اکانوے میں امریکہ نے صدر صدام کو قتل کرنے کے لیے امریکہ پر کئی فضائی حملے کی یہ بھی ساتھ سے قتل کرنے کی کوشش تھی اور اس کوشش میں انہوں نے فضائی حملوں میں بانکر بسٹر جو تھے وہ بھی استعمال کی یہ ایسا قطن اکبام بھائیں جو زمین میں گہرائی تک اثر کرتی ہیں اور ان بموں کو بھی استعمال کرنے میں امریکہ نے کوئی قصر نہ اٹھا رکھی کوئی قصر نہ چھوڑی خوب ہم برسانے کی کوشش کی جب کسی ملک کی ہاتھوں کسی ملک کا کوئی جسوس یا سراغرہ ساں آ جاتا ہے تو پھر ان کو وہ تقالیش بھی خوب دیتی ہے ان سے راز اگلوانے کی کوشش بھی کرتی ہیں کہ وہ شخص جو جسوسی کرنے آیا ہے وہ اپنے ہی ملک کے بارے میں جسوسی کر دیں انہی کے بارے میں بتا دیں اور اس سلسلے میں اگر ہم یونان کو دیکھیں تو زنوفون ایک ہوا ہے جو بہت ہی سخت قسم کا شخص تھا جسوسوں کو گرفتار کر لینا ان سے معلومات لینا کوشش کرنی اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو ان پر جسمانی تشدد کرنے برکہ تشدد نہیں کرنا قتل کرنے تک وہ آڈر جاری کر دیتا تھا ایک دفعہ تاریخ میں ہے کہ ایک دفعہ دو جسوس اس کے قبو میں آئے کوشش کی راز اگلوانے کی وہ نہیں اگل پائے تو اس نے ایک جسوس کے سامنے دوسری جسوس جو تھا اس کو قتل کروا دیا اس کا سر جو تھا وہ اتروا دیا اب دوسرا جو تھا وہ در گیا زندگی کس کو پیاری نہیں اپنے زندگی بچانے کے لیے تمام راج جو تھے وہ اس نے اگل دیا اور تمام باتیں جو خویہ باتیں تھیں وہ ان کو بتا دی اسی طرح یہ تو یونان کی بات پرانی بات اگر ہم جدید دور میں دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں نگائی دیتا ہے کہ امریکہ اور روس جیسی جدید مملکتیں ترقی یافتہ ممالک وہ بھی تشدد کرنے سے پیچھے نہیں رہتے مشکوک لوگوں کو پکڑتی ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں پیٹ میں اتنا پانی کہ پیٹ پھول جائے اور پھر پھولے ہوئے پیٹ پر ہاتھوں سے لاتوں سے غنصوں سے حملہ آور ہو جاتے ہیں اور قیدی کے موں سے آنکھوں سے کانوں سے یا ناک سے جب تک کھون جاری نہ ہو یہی کام جاری رکھتے ہیں تاکہ اس کو تقلیق پہنچی اور وہ راز اگری اور پھر جب اس کو خوب تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر اس کے جسم میں اس کے پیٹ میں نمکین پانی تک اس کو داخل کر دیتے ہیں وہ پہنچاتے ہیں اور پھر اضیجت دیتے ہیں حتیٰ کہ اس کو یہ باتیں تسلیم کرنا پڑتی ہیں اس رسلے میں میں جو ایک ثبوت دینا چاہوں گا وہ آپ دیکھیں کہ روس کے بارے میں امریکن ڈیپارٹمنٹل ڈیپارٹمنٹ آف آر بی سٹڈی نے انیس سو باؤن اسوے کی ایک رپورٹ انیس سو چوراسی میں جا ہے شایعہ کی امریکہ شایعہ کا رہا ہے ایک رپورٹ روس کے بارے میں انیس سو چوراسی میں ہے کیسے متعلق؟ انیس سو باؤن اسوی کے متعلق ہے اور اس میں وہ بتا رہا ہے کہ امریکی زیر تفتیش شخص پر اتنا ظلم کرتے کہ اس کے ناخن کھینچ لیتے ہیں غور کیجئے ناخن کھینچنا اور اس سے جو اس کے کھینچے جا رہے ہیں اس کو کتنی تقریف ہو رہی ہوتے ہیں اس کے دانتوں میں سلاخ کر دیتے ہیں اس کی کھوپڑی میں دو اینچ لمبے کیل تک ٹھونک دیتے ہیں اور اس کو جس چیمبر میں رکھتے ہیں اس میں سے آکسیجن گیس جو ہے اس کو مرحلہ وار ایستا ایستا نکال دیتے ہیں تاکہ اس کو آکسیجن کی کم ہی ہو بے ہوش ہو اور پھر یہ مرنے کے قریب ہو جائے اور پھر یہ اپنی زندگی بچانے کے لیے راز اگل دے اسی طرح روس والے ایک دستانے اتاننے کا بھربہ بھی استعمال کرتے تھے قیدی کو پکڑتے انتہائی گرم پانی میں اس کے ہاتھ باندھ کر پانی میں باندھ دیتے اوپر سے اتھوڑے مارتے جب اتھوڑے مارتے ہاتھ نرم ہو جاتے پھر خال اس سے اتار دیتے یہ ہے ظلم کتنا ظلم کیا جا رہا ہے اور پھر اس سے اقرار کروا دیتے یہ روس ہی نہیں امریکہ کو بھی دیکھ لیں ان کی جو ابو غریب جیل ہے اس میں تشدد اتنا بلکہ ان پہ تشدد ہے مسلمانوں پہ تشدد کہ ان کو پشاپ پلانتے ان کو پینے پر مجبور کر دیتے پیشاہ بھی نہیں پلاتے ان کو کتوں کے ساتھ نچواتے ان کے ساتھ غیر محضب اور انسانیت سوز سلوک کرتے تو یہ ان غیر مسلم ممالک کا وطیرہ رہا ہے بلکہ جیسوسی میں یہ اپنے خیالات کے ذریعے بھی دوسرے کو مجروع کرنے کی شکست پر مجبور کرنے کی کوشش کرتی تاکہ ان پر ایک ایسا ذہنی اثر پڑے یہ ڈر جائیں خوف زدہ ہو جائیں تو یہ بھی ایک جیسوسی میں کہ ایک ٹرک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور امریکہ نے یہ ٹرک استعمال کیا خوب کیا کہاں کیا افغانستان میں کیا کس ریئے سے کیا کئی سینکڑے ریڈیو سیٹس افغانستان میں گرا اور پھر ایک چینل ریڈیو چینل ون سی ون تھرٹی کے ذریعے چلایا اور یہ جو سیٹس گرائے گئے یہ سیٹس ایسے ریڈیو سیٹس تھے جن پر صرف ایک ہی چینل چل سکتا تھا اور وہ چینل کون سا تھا جو ان کے ون تھرٹی سی سے چلایا جا رہا تھا وہی چینل چلتا تھا زبانیں دو تھی اس کی پشتو اور فارسی یہ چینل پشتو اور فارسی میں ایسی تقاریر ایسی باتیں نشر کرتا جس سے طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو یا ان کو ذہنی طور پر مفبوض کرنے کی کوشش کی جاتی تھی اس چینل نے خوب کام کیا مگر مسلمانوں پر کب ہی اثر ہوتا ہے غیر مسلم کے ٹرکس کا طالبان پر یہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوا ان پر یہ اثر ہوا بھی ہوتا تھا تو وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے ہوتا تھا اس کے بعد یہ اثر جو تھا یہ زیل ہو جاتا تھا وہیا کہ یہ ٹرک جو تھا ریڈیو کے ذریعے نشریات کے ذریعے آدم بھی دیکھتی ہیں کہ یہ ایسے انڈیا ہمارا دشمن ہے تو وہ جو سوس تو الگ ہیں ایک جو سوسی کا کام ہمیں خدا نہ کاستہ متاثر کرنے کا کام اپنے نیٹ ورکس سے لے رہا ہے ٹی وی چینلز سے لے رہا ہے ریڈیو سے لے رہا ہے اور باقی نیٹ ورکس جو ہیں ان سے لے رہا ہے اور انشاءاللہ ہم ان سب کو مادوم کر دیں گے ختم کر دیں گے ان کا اثر نہیں لیں گے الٹا وہ مجبور ہو جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ یہ کیسے قوم ہے جو ہمارے جسوسوں سے یا ہمارے ٹرکس سے متاثر نہیں ہوتی تو انشاءاللہ یہ آج کا جسوسی کے حوالے سے ابتدائی تا اور پرسورہ گرنسانے کے حوالے سے ایک تارفی پروگرام تھا آگے انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے اور پروگرام بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائیں گے رابط اللہ جلالہ مسلم امہ کو اروج عطا فرمائے دشمن کو ختم فرمائے اور ہر طرف اسلام قابل بالا فرمائے رابط اللہ جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر موسیقی موسیقی